ویلکن ڈو آور چینل دوستو ڈراما سیریل عشق مرشد آنے والی اپیسوڈ میں کافی زیادہ انٹرسلنگ سین آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جہاں پر دوستو آپ یہی دیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ یہاں پر شبرہ تو بالکل بھی شمیر کے علاوہ نہیں رہ سکتی وہ یہاں پر اپنے بابا سے بھی صاف صاف گئے دیتی ہے کہ میں تو شاید جیل ہوں گی لیکن شمیر مر جائے گا میرے بنا تو دوسری جنب سلمان بہت ہی زیادہ پریشان ہے جب سے اسے حقیقت کا پتہ چلا ہے کہ یہ تو شمیر سکندر اس دعوت کا بیٹا ہے وہ ایفیصلہ بھی نہیں کر پا رہا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی شمیر کے ساتھ کرائے یا پھر دوسری لڑکے کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہ اب شبرہ اسے کہتی ہے کہ میں بھی اس سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی ہوں لیکن شمیر شاید اس سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کے بینہ بلکل بھی نہیں جی پائے گا یہاں پر دعوت اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ہر وہ ہر بہ استعمال کرے گا وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ شبرہ بھیا کر اس کے گھر میں آئے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس طرح اس کی ساری سیاست قتم ہو جائے گی جب مہرین کو شمیر ٹھکرا دے گا تو مہرین اور اس کا باپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور اس کے علاوہ وہ کبھی بھی الیکشن میں نہیں جیت پائے گا آپ دیکھیں گے کہ اس شمیر اب یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اس اس بات کی خبر تک ہی نہیں ہے کہ اس کے اپنے ہی اس کے ساتھ یہ کھیل گھیر رہے ہیں مہرین یہاں پر اس کے ساتھ شرط لگا کر رہی تھی کہ اگر شبرہ نے اسے ٹھکرا دیا وہ ٹوٹے دل کے ساتھ مہرین کے پاس آئے گا اور مہرین سے شادی کرے گا اور مہرین ابھی تک اپنے مقصد میں کمیاب ہوتی ہی چلی جا رہی ہے اور یہاں پر دوسری جانب وہ ایسا سین کریئٹ کر چکی ہے جہاں پر شبرہ کو مجبوری میں شمیر کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا کیونکہ اس کا باپ جب فیصلہ کر لے گا کہ شمیر کے ساتھ شبرہ کی شادی نہیں ہوگی تو یہاں پر شبرہ بھی کچھ نہیں کر پائی کہ وہ صرف اپنے باپ کہی کہنا مانتی ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اب سلمان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اسی پریشانی میں وہ فیصلہ کر دے گا کہ وہ اس کی شادی اس فرات سے کرا دے گا جس کے بعد دوستو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر مہرین بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ شبرہ نے شمیر سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے اور یہاں پر وہ شمیر کے پاس جائے گی اور شمیر سے کہتی ہے کہ شمیر جیسا کہ ہم نے شرط لگائی تھی جیسا کہ ہم نے ہمارا کنٹریکٹ ہوئا تھا اس کے مطابق اب تمہیں مجھ سے شادی کرنا پڑے گی شبرہ تمہیں ٹھکرا چکی ہے وہ تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی پھر اس کے پیچھے اپنی زندگی کو کیوں اس طرح برباد کرنا چاہتے ہو شمیر یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آرہی کہ وہ آخر کیا کرے جس کے بعد دوستو آپ یہی دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ مہرین بہت زیادہ خوش ہوتی ہے لیکن شمیر کو جب حقیقت کا پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا گیا ہے تو اس کے بعد تو مہرین اور اس کا ڈیٹ دونوں ہی روئیں گے کیونکہ شمیر بہت زیادہ شبرہ کو لے کر سیریز ہے وہ شبرہ کے بینے ایک پل بھی نہیں جی سکتا وہ اب یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ شبرہ کو پانے کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار رہے گا جب رہی مہرین کی اس کے پاس ساری حقیقت آئے گی تو وہ مہرین کو کہہ دے گا کہ تم نے میرے ساتھ دوخہ کیا ہے اور یہ شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مہرین کا حال تو دیکھنے برابر ہوگا وہ یہاں پر شمیر سے کہے گی کہ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور ویسے بھی اگر تمہیں پتہ چالی چکا ہے تو میں تمہیں بتاتی چلوں کہ محبت اور جنگ میں سب کو جیز ہوتا ہے تم نے اپنی محبت میں نجانے کتنے جھوٹ بولے وہاں جا کر اور نجانے کیا کچھ نہیں کیا اس فیملی کے لئے تو کیا تمہیں پانے کے لئے میں اتنا سا کھیلی نہیں رچا سکتی تمہیں پانے کے لئے اتنا کچھ بھی نہیں کر سکتی تم خود ہی بتو کہ یہاں پر کون غلط ہے میں غلط ہوں یا پھر تم غلط ہو اگر میں غلط ہوں پھر تم ہی ضرور غلط ہو کیونکہ تم بھی شبرہ کو پانے کے لئے پلینک بناتے رہے ہو تم بھی اسے پانے کے لئے نجانے کیا کچھ کرتے رہے ہو اور میں بھی تمہیں پانے کے لئے یہ سب کچھ کرتی آئی ہوں جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر شامیر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ مہرین کی باتیں اس سے صحیح لگ رہی ہوتی ہیں کہ مہرین بھی تو اس سے محبت کرتی ہے اور وہ بھی کچھ بھی کر سکتی ہے اس کو پانے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ مہرین سے کہتا ہے کہ مہرین لیکن میں تم سے پھر بھی شادی نہیں کروں گا میں جب تک شبرہ کو اور اس کے باپ کو نہیں منا لیتا میں کبھی بھی اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گا اور میں شبرہ کو پا کری رہوں گا یہ بات ثابت کر کے رہوں گا کیونکہ صرف اس کا باپ ہی ابھی اس شادی میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے اگر اس کا باپ ہی اس شادی کے لیے مان گیا تو پھر ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا جس پر مہرین کہتی ہے کہ شامیر ایک بار پھر سوچ لو اگر تم شبرہ کو حاضر کر بھی لیتے ہونا تم جان سکتے ہوگے تمہاری پارٹی تو ڈوب جائے گی تم کبھی بھی پھر الیکشن میں جیت نہیں پاؤگے تم جانتے ہو کہ میرا باپ تم لوگوں کا کبھی بھی ساد نہیں دے گا یہاں پر شامیر کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ دینے یا نہ دینے سے کچھ بھی نہیں بدل سکتا اور ویسے بھی میں اب یہ سب کچھ ثابت کر کے رہوں گا میں ایک طرح الیکشن بھی جیتوں گا اور اپنی محبت شبرہ کو بھی پالوں گا مہرین کہتی ہے کہ نہیں تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے تم صرف ایک ہی چیز پاسکتے ہو یا تو اپنی محبت یا پھر اپنے الیکشن جس کے بعد دوسری جانبے آپ یہی دیکھیں گے کہ درسوفیا بھی اپنے شوہر کو سمجھانے میں لگی ہوتی ہے اسے کہتی ہے کہ کیا آپ یہ بات نہیں سوچ سکتے کہ وہ کتنا اچھا ہے اس نے ہمارے لیے ہماری بیٹیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا سکینہ کی شادی اگر ہو چکی یا نہ صرف اصر اسی کی وجہ سے ہوئی ہے اگر وہ نہ ہوتا نہ سکتے تو کہنا ساری زندگی اسی گھر میں پڑی رہتی اور آپ کی بہن کبھی بھی اسے بھیا کر اس گھر سے لے کرنا چاہتی آپ کی بہن کو بدلنے والا اسے اس شادی کے لیے راضی کرنا ہوئی لہا کوئی اور نہیں بلکہ وہ شمیر ہی ہے پھر اس کی اتنی احسانوں کو ہم کیسے دبا سکتے ہیں آپ صرف اصرف دہود کے ڈر کی وجہ سے اس طرح کا غلط فیصلہ نہیں کر سکتے آپ تو کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے پھر اچانک آپ کو کیا ہو چکا ہے یہ بس سن کر یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سلمان کہتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کو اپنے قدم پیچھے ہٹا لینے چاہیے کیونکہ اس کا اپنے ہی فیدہ ہوتا ہے اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں اپنی بیٹی کو اس خندان میں بھیجوں اس کا باپ ہوتی ظالم ہے صفیہ تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی اور نہ ہی شمیر خود اپنے باپ کے بارے میں اتنا واقف ہے شاید مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کے باپ نے سب کو چھپا کر رکھا ہوا ہے اس سے اگر اس سے ساری حقیقت کا پتہ چل گیا نہ وہ بھی اپنے باپ سے نفرت کرنے لگ جائے گا صفیہ کہتی ہے کہ پھر تم جا کر بتا ہی کیوں نہیں دیتے آخر کیا حقیقت ہے سب کے سامنے تو کم از کم حقیقت ہے دوستو یہ سارا کچھ آپ آنے والی اپیسوڈ میں دیکھیں گے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولنا تاکہ اس ڈراما سے جوڑی ہے اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کر آئیں جل سے جل تینکس اور واشنگ خدا حافظ